کیا غیر مسلموں میں پردہ ضروری نہیں ہے گیتہ رمائن بالمکی ماں بھارت کیا غیر مسلموں کے آزادی ہے کہ عورتوں کو اجازت ہے ننگی پنگی گھومو ایسا نہیں ہے نا وہاں بھی پردہ اور حیاء کا تصور ہے وہاں بھی حکم ہے اور اسلام میں بھی ہے تو ہم تو مشترک ہیں ایمان اپنی جگہ عقیدہ اپنی جگہ ہے لکم دینو کمولی دین ان کا دھرم ان کے ساتھ ہمارا دھرم ہمارے ساتھ علم حاصل کرو اگر چائنہ جانا پڑے گیٹ دے نولیج ایون گوئنگ ٹو چائنہ یہ تو آپ نے سنا ہوگا متعدد بار 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 جس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اس دور میں چائنہ چائنہ نہیں تھا یا تو وہاں پانی تھا یا جنگل تھا یا جنگلی لوگ تھے نہ علم تھا نہ تہذیب تھی نہ ثقافت تھی نہ کلچر تھا نہ تمدن تھا ایک اجد جاہل گوار انپڑ ایک آبادی تھی اس دور میں میرے آقا نے اشاد فرمایا چائنہ جاؤ ایسا کیوں ایسا کیوں آج کل جو یہ فلائٹ فلائی کرتے ہوں جہاز جو اڑتے ہیں تو اسے ریڈار سے کنٹرول کیا جاتا ہے اس کو ڈائیکشن دیا جاتا ہے کہ تمہارا روٹ کیا ہے یا روٹ چینج کرنا ہوتا ہے تو ریڈار سے یہیں اس کو دوسرے روٹ پہ ڈال دیا جاتا ہے اور ہمارے عام زبان میں ہم لوگ بولتے ہیں کہ جو تیر کمان سے نکل جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا یہ معاورہ ہے کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا آج کے سائنس دانوں نے اس میتھ کو اس حقیقت کو کہ واپس نہیں آتا ریڈار سے کنٹرول کر کے دکھا دیتا ہے یہ سائنس کا کمال ہے آج کے سائنس کا کمال ہے کہ جہاز کو یا تو ریٹین واپس بلالے یا اس کا روٹ چینج کر دے یا اس کو لینڈنگ کرنے پر مجبور کر دے ایکسیڈنٹ ٹائم میں دروش شریف پڑیئے صلی اللہ عنہ صلی اللہ وآلی وآلی صلی اللہ وآلی یا رسول اللہ صلی اللہ سائنس تو آج کمال سے نکلے ہوئے تیر اپنے اڈے سے ٹیک آف کرنے والا جہاز ریڈار کے ذریعے واپس آتا ہے یا راستہ بدل لیتا ہے حدیث پاک سنیے میرے آقا ایک میدان میں ایک جنگل کے اندر جھاڑ کے نیچے بیٹھے ہیں تشریف فرمائیں ایک بیدین دہریہ آتا ہے اور کہتا ہے اے محمد تم اللہ کے نبی ہو صلی اللہ وآلی نبی تو میرے آقا فرماتے ہیں نعم ایس ہاں تو کہا کہ میں آپ کی نبوت پر ایمان لاؤں گا مگر ایک شرط ہے بولو بولو کیا شرط ہے کہ یہ جو سامنے وہ بڑا پیر ہے خجور کا کھڑا ہے اس پیر کو یہاں بلاؤ اگر تمہارے کہنے پر وہ پیر وہاں سے اکھڑ کے اپنے سے یہاں آ جائے تو ہم تمہارا کلمہ پڑھ لیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ سلم نے ایک صحابی کو بھیجا حکم دے کر کہ جاؤ پیر کو بولو کہ اللہ کے نبی بلاتے ہیں تناور درخ پیر نے جھوکا مارا دائیں بائیں آگے اور پیچھے اپنی ساری جڑوں کو ڈھیلی کیا زمین ہلکی ہو گئی اور پیر گویا کے اپنے قدموں کے بل آ کر نبی پاک صلی اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا ٹھیک ہے کمان سے تیر نکل گیا کمان سے تیر نکل گیا اب وہ بولتا ہے وہ دہریہ بیدین کہ نہیں ابھی شرط کا ایک ٹپڑا باقی میں جب ایمان لاؤں گا کہ پھر یہ درخت آپ کے حکم سے اپنی جگہ پستی حالت میں واپس چلا جائے بھیجے بھیج کے بتاؤ میرے آقا نے درخت کو حکم دیا اور پھر اپنی جگہ صحیح سلامت کھڑا ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ دہریہ ایمان لائیا یہاں دو تین باتیں آپ کو ذکر کروں گا جب وہ پیر آیا تو سیدھا کھڑا نہیں ہو گیا بلکہ جھکا ہوا باعدب احترام باعدب کھڑا ہوا اور جب واپس چلا گیا تو پھر اپنی اصلی حالت میں کھڑا ہو گیا تو سائنس دانے جو ترقی کی ہے آٹھ نو دس صدیوں کے اندر یہ سولویں صدی سے تو سائنس کی ترقی ہے دو ہزار چوبیس ہے سولویں صدی سے پہلے نہ انگریزوں کو پاخانہ کر کے پانی لینے کا طریقہ آتا تھا نہ ان کا لباس دھنکہ تھا نہ ان کو کھانے کی تمیز تھی یعنی شوشل لائف گزارنے کا کوئی کونسپ ان کے پاس نہیں تھا ایک ننگی اجڑ بے ہودہ قوم انگریز قوم اور آج بھی ہے آج بھی ہے بھلے اس کے بدن پر شرٹ ہے اور پینٹ ہے اور چہرہ بہت اجلا ہے بس اتنا ہی ہے تو میں ارز کیا آپ کو کہ اللہ کے پیار رسول نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو اگر چائنا جانا پڑے اور کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا میرے آقا نے اس دور سائنس دا تو آج کر رہے ہیں تعجب کی کیا بات ہے اور دوسری بات جو طلب العلم اطلب العلم بلوکان بس سین والی حدیث پاک ہے اس حدیث پاک کا ظاہری مفہوم تو علم حاصل کرنے کی اہمیت ہے تو اگر حدیث کی شرح میں یہ کہا جائے چونکہ مکت المکرمہ سے چائنہ بہت دور تھا تو دوری مراد ہے اور جتنا زیادہ سفر کریں گے مشکلات اتنی زیادہ ہوں گی ایک بات تو یہ ہے لیکن اس کا باریک اور اندرونی مفہوم یہ ہے کہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی ایک دور آئے گا کہ جنگلی قوم علم حکمت اور ہنر اور سنت کہ نینے پھول نینے گل اگئے گی اور آج اگرہ رہی ہے تو باطنی مفہوم یہ کہ نبی پاک علیہ السلام تسلیم کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ دور آئے گا دور شئر پر یہ صلی اللہ ورنبی نمی وآلی 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 صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ آپ نے یہ واقعہ تو بڑا سنا ہوگا ابو جہل کی مٹھی میں کنکڑی تھی اور مزاق مزاق میں کہا کہ اے محمد بولو میری مٹھی میں کیا ہے تو آپ نے تو سنائی یہ بلکل عام بات ہے تو کنکڑی نے علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ ایک دور آئے گا کہ لوہا پتھر بولے گا بولے گا پتھر بولے گا لوہا بولے گا یہ مائک ایک کائن اف میٹل یہ لوہے کی قسم ہے یہ ہمارے ہاتھ میں جو موبائل ہے یہ پتھر کی قسم ہے بہت ساری اقسام ہے کوئی ٹائٹ ہے کوئی نرم ہے کوئی گدگدہ ہٹ ہے کوئی کسی میں فسلا ہٹ ہے یہ آج مائک سے جو ہم بول رہے ہیں موبائل جو آپ کے ہاتھ میں ہے یہ سب بول رہا یہ سائنس کی ترقی ہے لیکن میرے آقا نے ارشاد فرمایا چودہ سو دکھایا ابو جہل کے ہاتھ میں پریکٹیکل کر کے دکھایا دور شریف پر یہ صلی اللہ علیہ علیہ علم دین یا علم what is the importance of knowledge علم کی اہمیت کیا ہے اللہ قرآن کریم میں انشاد فرماتا ہے حَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ جو جانتے ہیں وہ اور جو نہیں جانتے ہیں یہ کیا یہ دونوں برابر انٹروگریٹیو سوالیہ جملہ ہے یہ سوالیہ آیتِ کریمہ اس کا مطلب جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہم نہیں جانتے یہ بچہ جانتا ہے یہ مائک کو کنٹرول کر رہا ہے تو وہ جاننے والا ہے ہم نہ جاننے والا ہم دونوں برابر نہیں ہے اس کا علم زیادہ ہے یہ بچہ ہم سے زیادہ جانتا ہے یہ وہ جاننے والا ہے وہ بالوں کو شیب دیتا ہے شکل دیتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں تو جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر نہیں اس لیے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے اور قرآن کریم اور احادیث رسول لبریز ہے ان کے صفحات علم کی اہمیت سے لیکن مختصر وقت میں مختصر چند جملے چونکہ میں کوئی خطیب مقرر انسان نہیں ہوں میں ایک سادھا انسان ہوں اور بس سادھا سادھا سی باتیں کرتا ہوں ہمیں سننا ہے مفقر کی اسلام حضرت علامہ یہ علامہ اور فہامہ نہیں سچی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں کی امانت ہے غلام رسول بلیاوی یہ علامہ مولانہ فہامہ پھلنا چلنا عداب القاب یہ سب رسم ہے یہ ہم رسم کے قائل نہیں لفظوں کے پیچوں میں الچتے نہیں دانا غلام رسول بلیاوی یہ ہمارے بزرگوں کی امانت ہے امانت نار تکبیر نار رسالت علماء علی سنت مسلک عالی حضرت فیضان سرکار تعدل شریعہ فیضان سرکار اللہ مارشد القادری نار تکبیر ہمیں حضرت غلام رسول بلیاوی صاحب کا خطاب بھرپور سننا ہے میں موٹی موٹی سادہ سادہ چند باتیں دیکھیں ہم لوگ جو جلسے جلوس کرتے ہیں بنیادی بات خطاب تو ہوتا ہی رہتا ہے تقاری تو سنتے رہتے ہیں یہ جو بچے ہیں پانچ سات سال آٹ نو سال کے جو بچے ہیں ان کی ان کا چوائز کچھ الگ ہے ان کا ذوق کچھ الگ ہے پانچ سال آٹ نو سال دس گیارہ سال تک مان لیجئے تو ان کی سائیکلوجی الگ ہے ان کی نفسیات الگ ہے ان کا ذوق الگ ہے اور بارہ پندرہ سال سے لے کے بیس پتیس سال چھبیس سال یہ جو پیریٹ ہے اس پیریٹ کے جو لوگ ہیں بچے ہوں یا بچیاں ہوں ان کا ذوق کچھ الگ ہے اور پھر تیس پہنتیس سال جو عمر کے ڈھلان پر ہیں اور جو لوگ پچاس سے اس طرف ہیں تو عمر کے حساب سے انسانوں کے مختلف طبقات ہیں ہم کرتے کیا ہیں کہ ایک ہی لاتھی سے سات سال کے بچوں کو بھی رھاکتے ہیں ستر سال کے بڑھوں کو بھی رھاکتے ہیں ہم ان کے ذوق کا ان کی عمر کا ان کے کمیٹی ہے اس کے ارکان کو جناب کئیفی اور اس کے تمام فرینز ایکٹیب میمبر ان کے دوستوں کو میں کہوں گا کہ آس پاس کے جتنے سکولز ہیں پہلی کلاس سے پانچویں کلاس تک اور چھٹی ساتویں آٹویں اور پھر نویں دسویں گیارویں بارویں کیٹیگری وائس بچوں کا کانونوینشن کریں اور ان بچوں کے اندر یہ فرق نہ کریں کہ یہ مسلم ہے اور یہ غیر مسلم ہے یہ کرسچن ہے اور یہ پنجابی ہے نہیں سارے بچے ہمارے ہیں ہمارے ملک کے ہیں ہم ایک کولیبریشن کلچر کے اندر جیتے ہیں ہماری برائیاں ہماری بیٹی اگر برائی کرتی ہے اور ہمارے پڑوس میں کسی یادوں کے بیٹی کسی چمار کی بیٹی کسی لوہار کی بیٹی کسی سنار کی بیٹی اگر برائی کرتی ہے تو ہماری بیٹی کی عزت اور ان کی بیٹی کی عزت برابر ہے ہم مسلمان ہیں تو ایسا نہیں کہ میری بیٹی کی عزت سو پرسن اور یادوں کی بیٹی کی عزت پچاس پرسن ایسا نہیں ہے تو یہاں عزت کے بچانے میں سماجی برائیوں کے خاتمے میں ہم اپنے پروسی ہندو بھائیوں کا بھی تعاون لیں ان کو بھی شریک کریں سماج صدھار میں اس لیے کہ یہ سماجی برائیہ ہے اور جس نے کریں یہ مسلمان کی بیٹی ہے مسلمان کا بچہ ہے اس کو ہم پڑھائیں گے غیر مسلم کا بچہ نہیں بلکہ سب کو مورل ویلوز اخلاقی تعلیم اور تربیت ان کو دیں تو ہم اسکول ہم ہیں کیٹیگری وائز دو کیٹیگری کم سے کم کرنا ایک سے پانس تک اور چھے سے دس تک پھر انٹر کالیج کے بچوں کو تو زون وائز ایریا وائز پانجی پارہ اسلام پور کشن گن تھاکر گن بہادر گن یہ اسلام ایوینٹ جو انہوں نے لکھا ہے یہ ایوینٹ ہر بلوک سطح پر ہونا چاہیے بچوں کو تو مورل ویلوز جو اخلاقی باتیں ہیں وہ مشترق ہیں ہم میں اور غیر مسلم میں کیا غیر مسلم میں پردہ ضروری نہیں ہے گیتہ رمائن بالمکی ماں بھارت کیا غیر مسلم کے آزادی ہے کہ عورتوں کو اجازت ہے ننگی پنگی گھومو ایسا نہیں ہے وہاں بھی پردہ اور حیاء کا تصور ہے وہاں بھی حکم ہے اور اسلام میں بھی ہے تو ہم تو مشترق ہیں ایمان اپنی جگہ عقیدہ اپنی جگہ لکم دین اکم ولی دین ان کا دھرم ان کے ساتھ ہمارا دھرم ہمارے ساتھ لیکن اخلاقی اور سماجی ماحولیاتی برائیوں کے خاتمے میں ہم مشترق پلیٹ فارم سے کام کر سکتے ہیں دروش ہمارے جوان ہمارے ہر ایریا میں یہ پورے سیمان چل پورا بیہار پورے ہندوستان میں ہمیں بتائیے کہ کتنے فیصد ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کی تیاری نیٹ کی جی ڈبل ای کی یو پی ای سی کی بی پی ای کی تیاری بارے سے پندرہ ہزار خرچہ کر پتنا علیگر دلی بینگلور کوٹا میں کرا سکتے ہیں کتنے فیصد ایسے لوگ ہیں ہمارے پورے سیمان چل میں کم سے کم یا کشنگنج ڈسٹک میں دو فیصد تین فیصد چار فیصد زیادہ سا زیادہ میکسیمم فائی پرسنٹ پنچانوے پرسنٹ پنچانوے فیصد جو بچے ہیں بچیاں ہیں وہ ہندو ہوں یا مسلم ان بچوں کے اندر کچھ کرنے کی صلاحیت ہے وہ بچہ ایک بہترین شہری آئیڈیل سیٹیزن نمونہ عمل ایک بچہ وہ بن سکتا اس کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے اس کے اندر یہ قابلیت ہے اس کے اندر ذہانت ہے لیکن غربت اس کے پاؤں کی زنجیر ہے پانجی پارا تو دور کی بات کشن گنج میں بھی جا کے نہ رہ سکتا نہ پڑ سکتا ہے تو یہ جو پنچانوے پرسن بچے ہیں لوور کلاس مزدور بھاجی والے سبزی والے ٹیلر ماسٹر فلمبر ایکٹریشن سو ان سو اور میڈل کلاس ان کے بچے روتے دھوتے زمین بیچ کر کان کا زیور بیچ کر کچھ لوگ اپنے بچوں کو کامیاب بنا لیتے ایک کا دکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس پس منظر میں اگر ایسا کوئی سسٹم جو بینگلور میں ہے دلی بمبی علیگر میں ہے پتنا میں ہے ایسا کوئی سسٹم اگر آپ کے سیمان چل میں ہو کٹھیار پورنیا کشنگن بشمول دیناج پور انکلوڈنگ اچھا سیمان چل سیمان چل میں یہ واضح کر دوں 1813 جو برطانوی دور حکومت تھا 1813 تک مالدہ ڈسٹک آپ کا پورنیا تھا 1813 ایسوی تک اومالی جو گزیٹر لکھا ہے انگریز دور حکومت میں پندبا شریف سعداللہ پور وغیرہ مرشد آباد کے باورڈر تک یہ ہمارا پورنیا تھا 1956 میں یہ پورا دیناج پور پورنیا تھا 1972 میں پورا کٹھیار پورنیا تھا 1990 میں کشنگنج حرڑیا پورنیا تھا یہ سیمان چل اور لوگوں کو خانوں میں مد باٹیے یہ دیناج پوری یہ کشنگنج یہ پورنوی ہرگز نہیں یہ بہت بھول کی بات ہے یہ رشیدی یہ اشرفی یہ رزوی ہرگز نہیں یہ بھول کی بات ہے ہماری رکشمن لیکھا جو ہماری مطلب ریڈ لائن ہے وہ ہے اعلیٰ حضرت کی ذات اور وہ فکر اعلیٰ حضرت کی ذات اور فکر سے اگر میرا بیٹا بھی ایک قدم آگے جائے گا تو میرا بیٹا سے میرا تعلق ختم میرا باپ بھی کرے گا باپ بیٹے کا رشتہ ختم ایمان کا تقاضی یہ ہے لیکن عمل کا تقاضی پورے سیمان چل میں UPSC کوچنگ BPSC کوچنگ JWK کوچنگ نیٹ کی تیاری ایسا سسٹم اگر ہم سیمان چل میں لانچ کریں ہم اور آپ مل کر تو ایک حلواہ کا بیٹا ایک چرواہ کا بیٹا ایک بیوہ خاتون کا بیٹا یہ یہاں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے ایک بات دوسری بات جو بچے دہلی پتنا بینگلور وغیرہ مپڑتے ہیں حضرت یہ بیماری بڑی عام ہے بیہاریوں کے جو بیٹے ہوتے ہیں کامیاب بیٹے دلی کے لوگ اپنی بیٹیوں سے بیعہ دیتے ہیں زبردستی پریکٹیکل ہے یہ پریکٹیکل ہے میں بیسوں مثال دے سکتا ہوں بیٹا ہمارا اور ہم نے رو دھو کر کے پسینے بہا کر کھیت بیچ کر کھلیان بیچ کر ہم نے اس کو تعلیم دلائی اور بیٹا جب کامیاب ہو گیا ڈاکٹر بیریسٹر انجینئر فلاسفر بن گیا تو ادھر کے لوگ اپنی بیٹی دیکھے ہمارے بیٹے کو ہرپ لیتے ہیں یہ ہے سماجی خرابی ایک تو ایک سماجی برائی ہے دوسرا آپ سنجید کی سے سنیئے ہمارے بچے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ کچھ اوراک پڑھ رہے تھے کچھ اوراک پڑھ رہے تھے میرے آقا علیہ السلام کی نگاہ ناز پڑھ گئی پوچھا عمر ماہ حضا کیا ہے کیا پڑھ رہے ہو تو حضرت عمر نے فرمایا توریت تو میرے آقا کے چہرے پر جلال رکس کرنے لگا چہزا تم تم آ گیا اور میرے آقا نے اشارت فرمایا کیا قرآن تمہارے لئے کافی نہیں ہے توریت کیوں پڑھ رہے ہو قرآن کافی نہیں ہے اب جب قرآن آ گیا تو نہ توریت کی ضرورت ہے نہ صاحب توریت کی ضرورت ہے نہ زبور کی ضرورت ہے نہ صاحب زبور کی ضرورت ہے نہ انجیل چاہیے قرآن شروفہ کے ہاں پہلے دور میں ابھی نہیں سوٹ دیٹھ سو سال دو سو سال پہلے شروفہ جو خاندانی شروفہ ہوتے تھے رئیس نواب جاگردار پتنیدار بادشاہ وہ اپنی اولاد کو اہرے غیرے سب کے ہاتھ تعلیم کے لئے نہیں دیتے تھے ایسا ایسا استاذ جو با کردار ہو بازمیر ہو روشن زمیر ہو کردار کا اجلا اور پاک ہو ایسے بچوں کو استاذ متعین کرتے تھے اس حدیث پاک کا ایک مفہوم یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو آنکھ بند کر کے کسی تیچر یا استاذ نہیں کہ حوالے نہ کریں اسی حدیث پاک حضرت عمر والی حدیث سے ہمارے علماء کرام نے مسئلہ خذ کیا ہے کہ بد مذہبوں کی کتاب پڑھنا جائز نہیں بد مذہبوں کی صحبت میں بیٹھنا جائز نہیں بد مذہبوں کی باتیں سننا جائز نہیں اب اسکول ہوسٹل کالیج ہوسٹل کوچنگ سینٹر یہ تمام جگہوں پر کیا سارے مسلمان ہیں یا اگر مسلمان ہیں بھی تو کیا سارے سننی سہیل عقیدہ ہیں تو اسکول ہوسٹل کا جو انوارنمنٹ ماحول ہوتا ہے جو سنچالک ہوگا جس کا سنسا ہوگا جس کے زیر اثر ہوگا جیسے سرکاری سکول ہیں تو وہاں تو خیر مادر پدر آزاد وہاں دین و ایمان کا خطرہ نہیں ہے جتنا کہ بنام مسلمان انڈر منیجمنٹ سکول کالجز ہیں وہاں دین و ایمان سرکاری اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس چیز کو سمجھئے اور سیدی سرکارِ عالی حضرت عدی اللہ تعالی عنہ عالی حضرت سے ایک صاحب نے پوچھا کہ انگریزی پڑھنا کیسا ہے تو عالی حضرت نے فرمایا کہ جائز ہے زبان سیکھنا کوئی برا نہیں جائز ہے اگر دین کی اشاعت کے لیے دین کی تبلیغ کے لیے ہم ایسی آبادی میں پہنچ رہے ہیں جہاں صرف انگریزی زبان ہے تو انگریزی زبان سیکھنا حرام کہاں ہے تو جائز ہے اگر بنیتِ تبلیغِ دین ہو تب تو بنیتِ تبلیغِ دین اسکول کھولنا جائے اور کالج کھولنا جائز ہے کی نہیں اس لیے کہ وہ جو کام ہم یہاں کر رہے ہیں یہ کام اگر ہم اسکول کالج کے ذریعے کریں تو کیا العمال بنیت دور سے پہیے صل اللہ علیہ وآلہ بن امیوالی باریک و سلیم صلات و سلام علیہ کہ یا رسول اللہ سیمان چل کے لوگو میں کھلا ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ کٹھیار شہر پورنیا شہر کشنگن شہر یہ تینوں شہر یہاں جو مسلمان ہیں سیونٹی پرسنٹ سنی مسلمان ہیں باقی دوسرے لوگ گھائیں یا تو تھرٹی پرسنٹ ہیں وہ یا ٹوئنٹی پرسنٹ ہیں محض ٹوئنٹی پرسنٹ ہیں لیکن وہ جو بیس فیصد ہیں ان کی ایکٹیوٹیز ان کی سرگرمیاں ان کے کارنامے ان کا کردار وہ اسی فیصد ہیں اور ہم اسی فیصد ہو کر کے ہمارا کوئی کردار نہیں ہے نہ سیاسی خدمات میں ہمارا کوئی کردار ہے نہ سماجی خدمات میں کوئی کردار ہے نہ فلائی خدمات میں کوئی کردار ہے نہ طبی خدمات میں پروس میں ہمارا آدمی ترس رہا ہے ترپ رہا ہے علاج کے لیے ہم توجہ دینے کی توجہ دینا گوارہ ہی نہیں کرتے ہیں تو اجزان ملت اسلامیہ انیس سو بھارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ اچھے ادارے بناو اور باقاعدہ تعلیم دو تو اعلیٰ حضرت کے فرمانے کا مقصد صرف مدرسہ قائم کرنا نہیں ایک بات تاریخ کا ایک جملہ سن لیجئے حضرت جانتے ہیں انیس سو اٹھارے میں گاندی جی جی کی قیادت میں تحریک خلافت تحریک ترک موالات چلی تھی جو انیس سو بائیس تیئس میں جا کے ختم ہو گئی تحریک خلافت تحریک ہندو مسلم اتحاد تحریک ترک موالات ان تینی تحریکوں کا تعلق انیس سو اٹھرہ سے لے کے انیس سو تیئس تک ہے اور اعلیٰ حضرت کا ویسال انیس سو یکیس کو ہوا ہے انیس سو یکیس کو تو اعلیٰ حضرت کے دور میں یہ تین تحریکیں جنم لی تھی تحریک ترک موالات کا مطلب انگریز حکومت کے زیرے اثر جو اسکول کالج چلتے تھے اس زمانے میں اس کا بائی کاؤٹ اساتذہ بائی کاؤٹ کریں کہ ہم نہیں پڑھائیں گے ہم تنخواہ نہیں لیں گے اور ہم نہیں پڑھائیں گے اور طلبہ بائی کاؤٹ کریں کہ ہم ان اداروں میں نہیں پڑھیں گے جو ایڈڈ ہیں انگریز دور حکومت کے علیگرڈ یونیویسٹی سے اعلیٰ حضرت کے پاس سوال آیا علیگرڈ یونیویسٹی اس وقت انیویسٹی نہیں بنی تھی کالج تھا محمدن کالج اعلیٰ حضرت کے پاس سوال آیا اسلامیہ انٹر کالج لاہور سے سوال آیا جو انگریز گورنمنٹ سے ملاق ہے ایڈڈ ہے ایفلیٹڈ ہے اعلیٰ حضرت سے پوچھا کیا یہ جو تحریک چلی ہے اس کے زیرے اثر اس کے دباؤ میں اساتذہ ترک کر دیں اپنی نوکری ملازمت چھوڑ دیں اور طلبہ چلے جائیں اعلیٰ حضرت نے کیا جواب دیا ہے معلوم ہے اعلیٰ حضرت نے علیگرڈ کے دانشوروں کو سوال کا جواب لکھا ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں اساتذہ اپنی ملازمت نہیں چھوڑے اور طلبہ اپنی تعلیم نہیں چھوڑے ڈٹے رہے یہ اپنوں اور بیگانوں کی سادش ہے کہ مسلم نسل کو تعلیم سے بیگانہ کر دیں مسلمان جو روزگار سے جرا ہوا ہے گورنمنٹ نوکری سے ان کو گورنمنٹ نوکری سے الگ تھلگ کر دیں روزگار کا مسئلہ کھڑا ہو جائے اور مسلمانوں کے بچے جاہل اپائی ہو کر رہے یہ سادش ہے علیہ حضرت نے باقاعدہ طور پر اور اگلا سینٹنس ارشاد فرمایا کہ اگر گاندی جی کو انگریز کے ایڈ سے اتنے ہی الیر جی ہے اتنا ہی وہ ہے تو ہندو یونیورسٹی بی ایچ ایو بنارس پہلے وہاں مدن مہال مہال ہیا وہاں تعلیٰ کیوں نہیں لگاتے علیگر یونیورسٹی پر ہی نظر کیوں ہے ایزہ نے ملتے اسلامیہ وقت نہیں تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ انسان تنہا ہو یا جماعت دونوں جگہ وہ اپنے ضروریات کا پابند ہے اگر آپ تنہا ہیں آپ کی بیوی ہے بچے ہیں ماں ہے باپ ہے آپ کو گھر چاہیے رہنے کے لیے کپڑے چاہیے پہننے کے لیے کھانے کے لیے راشن چاہیے اگر آپ راشن جھٹانے میں ناکام ہیں کپڑے جھٹانے میں ناکام ہیں اور چھپڑ جھٹانے میں ناکام ہیں تو آپ مرد ہیں مرد ہیں بچے بلکے ہیں ماں باپ ننگے رہے ہیں کھلے آسمان کے نیچے آپ کامیاب مرد نہیں ہیں کامیاب مرد جب ہیں کہ آپ بیوی کی خواہش بچوں کی خواہش ماں باپ کی ضروریات کو پسینہ بہا کر یا دماغ چلا کر اس کی پرورش کریں اس کی کفالت کریں تب آپ یہ کامیاب شاہ رہے ہیں کامیاب بیٹا ہیں کامیاب باپ اس کو کہتے ہیں خود کفالتی نظام خود کفیل بننا سیلف سیستین سرجاپوری میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا یہ کیا بات ہوئی دوسروں پر دوسروں پر لنگرے جوجہ کی طرح بیساگی کا سہارا بچہ آپ کا اسکول کسی اور کا بیمار آپ ہسپٹل کسی اور کا مقدمہ آپ کا وکیل کسی اور کا آپ وکیل بنو آپ ڈاکٹر بنو آپ انجینئر بنو عجیب بات ہے اپائش کیوں بنتے ہو غیروں نے ماں کا دودھ پیا ہے ہم نے کیا بھیر بکری کا دودھ پیا ہے اللہ تعالی نے انسان کے اندر اتنی صلاحیت اتنی قوت اتنی طاقتیں پرواز رکھتی ہے کہ جب اس کی پرواز ہوتی ہے تو ستارے سہمنے لگتے ہیں لرزنے لگتے ہیں تو مسلمان سنی مسلم قوم میں پیغام دیتا ہوں آپ کو کہ آپ خود کفیل بننے کی کوشش کریں بنیادی کاموں کی طرف توجہ دیں بچوں کی تعلیم ہمارے مرکز عقیدت یہ آلہ حضرت کہاں سے مرید تھے جانتے ہیں آلہ حضرت مرید کہاں سے تھے خان قاہ مارارہ مقدسہ تو خان قاہ مارارہ مقدسہ کا پیغام ہے آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے بولو آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے ایسا نہیں کہ بھوکے پیاسے رہیں گے بچوں کو دلی بمبئی بھیجیں گے لکڑی کاتو ہیٹا کاتو پتھر اٹھاؤ دوستوں کے جوتے کھاؤ اور کما کر جا کر کے لاؤ تو یہاں نظرانہ بات دو نظرانے بات دو پیسہ کماؤ تعلیم پر لگاؤ آپ اپنی اولاد پر لگاؤ اپنی بہن کی اولاد پر لگاؤ اپنے بھائیوں کی اولاد پر لگاؤ پڑوسیوں کا بچہ جو ذہین ہے اس پر لگاؤ اور کوئی قید نہیں حتیٰ کہ آپ غیر مسلم پڑوسی کے بچوں کو بھی اس کی بھی کفالت کر سکتے ہیں اگر آپ نے کسی غیر مسلم بچے کو ڈاکٹر بیریستر انجینئر بنا دیا تو گویا کہ آپ نے اپنا ایک دشمن کم کر لیا اسلام دشمنی کا رشیو گھٹ جائے گا وہ آپ کے ساتھ بہترین اچھا نعوذ باللہ میں جلے ابھی میں تین چار مہینے سے ہم قیام پذیر ہیں خون کا آنسو آتا ہے آنکھوں میں تین مسجدیں ایسی ہیں جو عربتی مسجدیں ہیں بدمذہبوں نے قبضہ کر لیا پیٹ میں گیس کب ہوتا ہے جب آپ سات آٹھ گھنٹے دس گھنٹے کچھ کھاتے پیتے نہیں ہو تو گیس پیدا ہونے کا اس کو چانس مل جاتا ہے مسجدوں کا پیٹ آپ کے نہ جانے سے خالی رہتا ہے وہاں گیس پیدا ہو جاتا ہے جراسیم بدمذہب آ جاتے ہیں ہم آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ سنی مسلمان آزان ہوتے ہی اتنی بھاری تعداد میں مسجد میں پہنچ جائیں کہ بدمذہبوں کو وہاں گھسنے کی جگہ نہ ملیں بچے جوان اور بوڑیے تو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ آپ کھیت میں ہیں آ جائیے اگر آپ نے مسجدی کا اندرونی حصہ اپنی تعداد سے بھر دیا وہ مسجد کبھی بدمذہب قبضہ نہیں کر پائیں گے اس لیے پورے سیمان چلمہ نماز کے سلسلے میں یہ حکمت عملی اپنائی جائے گی اس حکمت عملی پر کام کرنا چاہیے مونتوئی صاحب مسجد کا بیٹ بھار دو تاکہ بدمذہب کو آنے کا موقع نہ ملجھے اس لیے کہ ایسا ہوتا ہے آبادی میں کہ مسجدیوں کے نمازی دو چار پانچ دس اور ان کے بیس تیس پچیس ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کا دب دبا ہو جاتا ہے ان کی تعداد اور طاقت زیادہ ہو جاتی ہے وہ لائی جھگرہ شروع کر دیتے ہیں کچھری میں کوٹ میں تھانے میں پولیس میں اچھا نمازی کس کے زیادہ ہیں ان کے اچھا امام ان کا رہے گا تو اس حکمت عملی اس پالیسی اس باریک سادش کے تحت بد مذہب ہماری مسجدوں پر قبضہ کرتے ہیں تو آپ نماز پڑھو گے نماز پڑھو گے بیٹے جوان سب حضرت کیرلا میں بارہ تیرہ سال چودہ پندرہ سال سولہ سترہ سال اٹھارہ بیس سال کے بچے روڈ کنارے مسجدیں ہیں جیسے ہی آزان ہوگی بچے حضرت بچے سب پیدل جا رہے ہیں مسجد بائک سے جا رہے ہیں بائک رو کا مسجد فورویلر سے جا رہے ہیں وہاں تو فورویلر بہت زیادہ ہے نماز نہیں چھوڑیں گے وہاں کا کوئی بچہ نہیں چھوڑے گا شیخ ابو بکر نے ایسی ان کے اندر بیداری پیدا کر دی ہے تو ایسی بیداری ہم سیمان چل میں بھی پیدا کریں پورے ہندوستان میں پیدا کریں تاکہ بدمذہبوں کو گھسنے کا موقع نہ ملے ایک خوش قبری سناتا ہوں اور رخصت ہوتا ہوں آپ کے بچے دلی بمبئی میں سورت بجرات میں کب تک بلڈنگ کنشکشن کا کام کرتے رہیں گے آپ بچے ہم بچے پیدا اس لئے کرتے ہیں کہ دوسروں کے بنگلے اور دوسروں کے پلازے تیار کریں ہماری غیرت کو جاگنا چاہیے ہماری غیرت کو جاگنا چاہیے جگانا چاہیے کہ ہمارے بچے جو لیبر لیبرنگ کا کام کرتے ہیں اور انتہائی بے عزتی ان کی ریائش دیکھئے ان کی خوراک دیکھئے ان کا رہنسد دیکھئے ان کی بد چلنی دیکھئے بد کرداری دیکھئے خون کا حصول آنکھوں میں آتا ہے عیزہ نے ملے تے اسلامیہ تو آپ اپنے بچے جو لوگ نہیں پڑ سکے نہیں پڑ سکے لیکن اب سے اہد کر لیجئے کہ اب جو دو چار سال کا بچہ ہے ایک سے پانچ سال کے بچے ان بچوں کو ہم مزدور نہیں بنائیں گے اینٹہ کاٹنے والا نہیں بنائیں گے لوہا کاٹنے والا نہیں بنائیں گے دوسری کی گائے کی گھات چھلنے والا نہیں بنائیں گے کیا بنائیں گے حافظِ قرآن بنائیں گے عالمِ دین بنائیں گے مفتیِ شرحمتین بنائیں گے ڈاکٹر بنائیں گے انجینئر بنائیں گے بائرستر بنائیں گے اس کے لیے ہمیں اور آپ کو پوری قوم کو اگر بھیک مانگنا پڑے تو ہم بھیک مانگیں گے لیکن اپنے بچوں کو جہالت کے دلدل میں فسنے نہیں دیں گے آدھگی کیے خوشخبری یہ ہے ابھی دو تین جمعہ پہلے میں نے آپ کی مسجد میں تعرف کرایا تھا نولیج سٹی کشن گنج کا کچھ لوگوں نے سنا ہوگا جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ جان جائیں یہ ہے نولیج سٹی کشن گنج اس کے لیے الحمدللہ آٹھ ایکر زمین لی جا چکی ہے اور اس کے جو کاغذی قانونی مراحل ہیں انجینئر کا جو نقشہ ہے انجینئر آرکی ایکٹر کا جو نقشہ ہے پلان ہے سب پاس ہو چکا ہے پنچائت راج سے سرپنچ مکھیا کا انو سی اور بلوگ کے بیڈیو سی او سے انو سی لی جا چکی ہے زمین کی ریجسٹری ہو چکی ہے نقشہ پاس ہو چکا ہے سارا کچھ ہو چکا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے سیمانچل میں شاید پہلا ایک ادارہ ہوگا جہاں خاموشی کے ساتھ اتنی زمین حاصل کی گئی ہے یہاں مسجد بھی ہوگی شاندار شاندار مدرسہ ہوگا شاندار دارالوم ہوگا شاندار اسکول ہوگا شاندار ہاؤسٹل ہوگا انجنئنگ کالج لاو کالج ڈینٹسٹ بی فارما ڈی فارما میڈیکل کالج یعنی دینی اور دنیوی تعلیم کا ایک بہت بڑا حب ایک بڑا کارخانہ اور جب اس کو ہم لوگ پانچ سال سے لے کے دس سال تک اسٹرگل سخت محنت جدو جہد کر کے جب اس منزل تک پہنچ جائیں گے تو انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ کریم اس کو ہم لوگ منظور کرائیں گے عالی حضرت یونیسٹی کے نام سبحان اللہ انشاءاللہ بولیے انشاءاللہ بات اٹھائیے بولیے انشاءاللہ ہمارے مزدور بھائی وہ کچھ نہیں دے سکتے اپنی مزدوری اپنے بدن کے چند قطرے تو دے سکتے ہیں نولیسٹی کو ہم پسینہ لینے کے لئے تیار ہیں آپ سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے مزدوروں کا پسینہ چاہیے بیواؤں کا آنچل پھیلا کر دعائیں چاہیے یتیم بچوں کی دعائیں چاہیے انشاءاللہ منزل آتان ہے آلہ حضرت یونسٹی بنائیں گے انشاءاللہ بنائیں گے تاریخ میں پہلی بار بیہار کی سرزمین سے آلہ حضرت کو مجدد کہا گیا بیہار کی سرزمین سے آلہ حضرت کی دو سو کتابیں شائع ہوئی بیہار کی سرزمین سے آلہ حضرت پر پہلی پیردی کی گئی اور انشاءاللہ بیہار کی سرزمین میں آلہ حضرت کے نام پر سب سے پہلی یونسٹی قائم سبحان اللہ انشاءاللہ انیس سو بارہ میں جو آلہ حضرت نے فرمایا تھا کہ بڑے ادارے بنا ہو دو ہزار چوبیس میں اس کا آغاز ہو انشاءاللہ 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 اور اس پوری تحریک اس پورے مومنٹ اس پورے مشن کے روح روان کے طور پر نمونہ اسلاف نہیں امانت اسلاف غازی ملت حضرت علامہ غلام رسول بلیاوی کی رفاقت ان کی کمپنی نولی سٹی کے ساتھ صبح سے رات تک ہے یہ ہمارا اور آپ کا اور ان کا سب کا وعدہ ہے اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حافظ و ناصر ہو جزاک اللہ خیر